مصطفیٰ کمال صاحب موجود ہیں اور ان کو اکثر ہم بہت چیزیں بولتے ہوئے دیکھتے ہیں اس شہر کے بارے میں کافی ان کے دل میں درد ہے اور وہ ہمارے دل میں بھی ہے تو ہم مل کے یہ کثارسز ہو گیا ہمارا کہ ہم بات کریں اس شہر اور اس شہر کے کھڑوں کے بارے میں میں صرف یہ جاننا چاہوں گا مصطفیٰ بھائی سے کہ جو ان کی پرانی پارٹی تھی تو وہ جو سارے فون جمع ہوتے تھے وہ کہاں رکھے جاتے تھے وہ ابھی لیکن وہ تو ختم ہوگی نا اچھا وہ ختم ہوگی اب ہم نہیں بات کریں جو ریپریزنٹیٹیو بنے ہیں اس شہر کے اور وہ کبھی کسی کو انکال بھی دیتے ہیں کبھی کسی کو لے بھی آتے ہیں پتہ ان کو بھی ہے کہ وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے وجہ کیا ہے کہ وہ اتنی ڈیفرنٹس ہونے کے باوجود بھی وہ الیکشن بھی جیت جاتے ہیں آپ کی پریزنٹس ہر جگہ ہے تو کون ایسی کوئی چیز ہے جو آپ کو امیچر سے اس چیز سے دور کرتی ہے کہ جیت سے دور کرتی ہے آپ کو وہ چیز تو ہے کیونکہ یہ ایم پاسیبل ہے کہ مصطفیٰ کمال وہ چیز تو نہیں ہے نہیں میں سمجھتا ہوں کوئی چیز نہیں ہے نام چیز جگہ دیکھیں مصطفی ایسا ہے کہ میرا ایمانہ ہے کہ جب آپ سچ بولے تو یہ دیر سے بکھتا ہے جب آپ نفرت نہیں بیچ رہے تو یہ دیر سے بکھتا ہے کہ آج میں ایتنیسٹی پہ آگ لگانا چاہوں میں مسلک پہ آگ لگانا چاہوں ایسی پاپولیٹی بنتی ہے لیکن اس کی اس کی لائف بڑی شوٹ ہے اس کی پھر کوئنسیکوئنسز ہیں ہم نے تو یہ رستہ جو اپنایا ہے یہ تو سارے ان رستوں سے بغاوت کی ہے جب یہ رستہ اس رستے کا ایک امتحان الگ ہے کیونکہ آپ سچ بول رہے ہیں سج ہے وہ لوگوں کو اتنا ٹھیک نہیں کرتا جلدی اس کا نمبر ایک تو یہ پھر فلوسفیکلی میرا یہ ماننا ہے میرا یہ بلیف ہے کہ بھئی جب آپ کسی ایسے کام کو شروع کریں جس پہ آپ یہ بیز بنائیں کہ آرس میں اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہے یا نہیں راضی ہے اللہ کو بیز بنائیں کہ ہم اس کی رضا کے لئے کر رہے ہیں بھئی مجھ سے کوئی پوچھیں بھئی آپ کو بھئی میں جا کر آج پی ٹی آئی یوائن کرلوں یا کوئی جی ٹی وی پارڈی یوائن کرلوں یا پی بس پارڈی یوائن کرلوں مجھے کیا مسئلہ ہے جاہوں مجھے وزارتیں بھی دیں گے چیزیں بھی دیں گے مجھے اس کو کرنا ہی کیا حضرت ہے تو میرے پاس تو یہ جواز ہے کہ میں بول نہیں اگر پہلی والی بغاوت کی ہے یا میں نے سینیٹرشپ چھوڑی اپنی یا میں نے اپنی تیس سال کی افیلیشن چھوڑی ہے تو کسی بندے کے ڈر سے نہیں مجھے یہ غلط اور صحیح کی تمیز آئی اور جو بیسس ہیں میری وہ بیسس تو رب ہے کہ رب کے ڈر سے میں نے اس غلط رستے کو چھوڑا اور رب کی رضا کے لیے میں اس رستے پر چل رہا ہوں جہاں پر میں یہ آواز لگا رہا ہوں تو جب آپ کے پاس یہ والا رستہ ہے اس رستے میں پھر امتحان کے بغیر کامیابی نہیں ہے اس پہ آزمائشوں کے بغیر کامیابی نہیں ہے اور میرا اس میں سمجھتا ہوں کہ آزمائشیں اس لئے کہ اگر آپ کو ہار نہیں ملے گی تو آپ چیک کیسے ہوگے آپ چیک کیسے ہوگے کہ آپ واقعی اپنی بات پر کمیٹیڈ ہو یا نہیں ہو تو ہمیں اور اس سے پھر بندہ رب سکھاتا ہے میں نے ان چھے سالوں میں ہار کر جو کچھ سیکھا ہے مجھے زندگی بھر وہ تجربات ہیں آپ یقین کریں زندگی بھر وہ کہتے ہیں نا سکسس ہز مینی فادرز اور ڈیفیٹ از اورفن تو جو ہار ہوتا ہے وہ یتیم ہوتا ہے اس کو پھر آپ کو آپ اون کرتے ہیں اس کو اس کے لیڈر اون کرتا ہے اس کو میں یہ بلیم نہیں دیسکتا اپنی ہار پر کہ میرے فلان کارکون نے میرے فلان ذمہ داروں نے جو غلط کام کیا ہوگا نہیں پھر اس کو آپ کو اون کرنا تو ہاں جب جیت ہوگی تو جیت کیلئے میں کہوں گا بھئی فلان نے بھی بڑا اچھا کام کیا اس کے بھی کانٹیویشن ہے فلان کی بھی کانٹیویشن ہے تو یہ بڑا میں نے بہت سیکھا پھر انسانوں کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ساتھ والے لوگوں کا پتہ نہیں ہوتا کہ یار یہ آدمی نہ اچھے کا پتہ ہوتا ہے نہ برے کا پتہ ہوتا ہے ایک بندے کا جس کو آپ اگنور کر رہے ہوتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے لیکن وہ برے ٹائم پر کھڑا ہوتا ہے اس کا پتہ چلتا ہے ایک بندہ جو آپ کے ساتھ زندگی گزاری ہوتی اس کے بعد گھر بھی بڑا ٹائم ہی نہیں آیا تو جب بڑا ٹائم بات آتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ ہوتا نہیں ہے ایسے آپ نے بلکل ٹھیک کیا کہ سکسس ای ای اینی فادر